اسلامی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیز آف لاہور اور میں ہوں آپ کا پیارا سالبان سعید ہم ہیں اس در موچی گیٹ یہاں پہ دنگل ہوا ہے اور ڈی ایس پی صاحب ادھر سارا معاملہ دیکھ رہے تھے سیکیورٹی کا ان سے بات کرتے ہیں اسلام جی اسلام کیا حالہ جی ٹھیک اللہ کشکر صاحب کیسے آپ زبادہ صلی اللہ کا شکر قدیر بشیر صاحب آپ کیسا رہا یہاں کا انظام یہاں کا انظام جی بہت ایک مثالی انظام تھا اور یہ بہت بڑی جو یہ کعوش ہے انظامیہ کی کہ جنہوں نے اتنا اچھا ایونٹ جو نا وہ کیا اتنی پیاری دنبی ہسٹی ہے کیونکہ لاہور کی اور لاہور کے بہت بڑے نامور جو ہمارے پہلوان رہے ہیں کیونکہ نامور پہلوان رہے ہیں تو اس تاریخ کو پھر زندہ گرے انہوں نے کیا ہے تو یہ بڑی میند اور بڑی کعوش کی بات ہے ٹھیک ہے اور یہ قابل استعائش بھی ہے اور قابل عزت بھی ہے قابل عزت بھی ہے اور پہچان بھی ہے پاکستان کے کلچر کی پنجاب کے کلچر کی پھر انڈیا اور پاکستان کے دابے کٹھا تھا اس کلچر کی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو کلچر ہے ہمارا اس کو ہمیں یہ زندہ رکھنا ہے جو قومیں اپنا کلچر زندہ رکھتی ہیں وہی قومیں زندہ رہتی ہیں اور پھر یہ جو خاص طور پر یہ ذنب رکھ لیں ان کا جو بہت بڑا کام یہ ہے نا یہ والا یہ ذنب رکھ لی ہے کہ یہ دھنگل کو یہ ریسلنگ جو ہے نا بیسیکلی ٹھیک ہے اس کی تاریخ میں پیسے چلے جائیں ٹھیک ہے تو بہت نبی کے راوہ نبی پاکستان کی سنت بھی ہے وہ خود بھی ریسلنگ کرتے رہے تو جنہوں نے ان کی سنت کو زندہ کیا ایک مذہبی سکولر ہونے کے ناتے اور مذہبی ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی سنت کو زندہ کرنا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا عجر اور سواب ہے اور یہ جو لاہور کی انجام میں یہ ملک نصیب صاحب جو ہیں یا دیگر میں جو بزرگ دیکھ رہا ہوں یہاں پر صفیت داریوں والے بزرگ ہیں نامور پہلوان اپنی دنیا اپنے ماضی کے ان سب کا اس کا دلچسپی لے نام پھر ہم نہ تو سیکیورٹی پروائیڈ کی اللہ کا شکر ہے بغیرہ کسی معاملات کے ہو گئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا کنٹی پیشن ہے اور یہ لوگ جو آئے ہیں خاص طور پہ دیکھ رہے کے لیے اور یہ جو بزرگ آئے ہیں ان کے لیے وہ نا ہمیں بہت ان کی حسنا فضائی کرنی جائیے اور وہ ان کو بہت عزت یہاں پہ دیکھے میں دیکھ رہا تھا اور بڑے شوق سے آ رہے ہیں پبلک بڑے شوق سے آ رہی ہے اور یہ جو تاریخی موجی دروازہ اس کی تاریخ بہت بڑی ہے ہماری پہوالی کی تاریخی بہت بڑی ہے تو اس سارے سینیلیو کے اندر رہتے ہوئے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کارم اللہ شاری صاحب جو ہیں ڈی جی والڈ چیٹی ہیں وہ خود یہاں پہ تشیب لائیں یہ کی بہت بڑی بات ہے ان کی کہ وہ یہاں پہ تشیب لائیں اور انہیں یہاں پہ سارے محول کو جو انہوں نے یک سر کو فیور بھی کی اور ان کے آنے در پر اور میڈیا بہت اچھی کوری کر رہا تھا جیسے آپ سب لوگ تھے آپ کیمرے چل رہے تھے سکرینیں چل رہی تھیں اور یہ اس طرح کا ہر بندے کا دھیان رکھنا اور ہر بندے کو اس طرح ارگنائز کرنا ہر بندے کے بات کی بات نہیں ہوتی تو یہ جو انتظامیہ ہیں آپ سب لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا جو ہے آپ سب لوگ بہت قابلی ذات اور قابلے بکار ہیں اس لیے یہ بہت بڑا اور بہت زبردست مجھے تو بہت اچھا لگا خوشی ہوئی ہے اور پبلک جو ہے وہ بہت انجوائے کر رہی تھی اور عام پبلک جو تھی بلکل عام پبلک ٹھیک ہے اور کومن پال بڑے شوق سے یہاں پہ آ رہی تھی اور بڑے شوق سے یہاں پہ آئی ہے اور یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ جس طرح کا پرانے میلے لہور کی ہوتے ہیں وہ زندہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان میلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی اور اس طرح پھر جو جس انداز سے یہ لوگ شوق سے بھنگڑے دیکھ رہے تھے ہم ان کے پھر ایک دوسرے کو پر پرانے یادے تازہ کر رہے تھے پرانے پہلوان ان کے نام آ رہے تھے تو یہ سارا کچھ جس میڈیا کے توسہ سے پبلک تک جا رہا تھا آپ لے کو لے کے جا رہے ہیں اس سے لاہور کی ہسٹی زندہ ہو رہی ہے لاہور کی تاریخ زندہ ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑا احسان ہے میں یہ سمجھتا ہوں احسان بھی ہے اور یہ بہت بڑی کاوش بھی ہے اور ان کو بہت بہت شابہ ہی ہے ہماری طرف سے جنہوں نے سارا یہ انزام کی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کو ہوت بھی کافی انٹرسٹ ہے ریسلنگ میں یہ اس میں یہ جو دنگل ہوئے آپ کو ہوت بھی کافی شوک ہے دنگل کا دنگل کا شوک اس طرح سے ہے نا جی دیکھ رہا تھا میں چونکہ خود بھی انٹرنیشل پلئر ہوں چونکہ میں پاکستان ہاکی ٹیم کا پلئر ہوں سابقا پاسانب کا چونکہ میں انٹرنیشل ایمرٹ دیکھتا رہتا ہوں پھر میں خود کھیلتا رہا ہوں توشیت باہر سے جب مجھے سپورٹس کی اورگرائیزیشن کا اور کیا تکہ کر رہا ہوں چونکہ بہت زیادہ پتا ہے توشیت باہر سے خود سپورٹس مین ہوں صاحب کا توشیت باہر سے مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بڑے میرد کا کام ہے یہ دیکھنا دیونا دیکھنے کی آنا ان لوگوں کو اطلاع کرنا پھر لوگوں کو اکٹھے کرنا پھر یہ بیسا انوالو ہوتا ہے اس میں پرنٹ میڈیا کے سابقو سانس لے گا چلنا پھر یہ سیونڈ کے پر ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے جس لیے میں خود بیٹھا تھا میرا سیچو ہماری پوری ٹیم بیٹھا ہی جب اس نے کہا کہ سیونڈ میں اکثر اوقات کیا جو لڑائی دکھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اس لڑائی دکھڑوں کے لیے بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ بھی آثار ہو اس میں وہ بھی نہیں ہوا ٹھیک تو اس ہمارا جو ہے معاملہ ہم تو وہ اپنا جو فیل پورا کر رہے تھے سکورٹی کا ٹھیک لیکن یہ جو ہم نے شوق بھی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں سپورٹ کی اس کا ارگنیزیشن کو جانتے ہیں ٹھیک کہ یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ جس لیے یہ بہت زبردست اور قابل استعائش ہے آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم آپ سے اتنی نولج ملی ہے میں نے پہلے اتنی باتیں نہیں سنی دنگل کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کیونکہ آپ خود بھی سپورٹ پہ رہے ہیں آپ کو خود چھوک ہے آپ نولج رکھتے ہیں اس کا دل و جان سے تو اللہ آپ کو عزت دے اور آپ کو حمد دے آپ پاکستان کے لیے جو ہے اچھے سے اچھے کام کریں اور جو برے لوگ ہیں شر پسند لوگ ہیں ان سے پاکستان کو محفوظ بنائیں قوم کو محفوظ رکھیں بہت شکریہ اللہ ہم